سٹاک کا نام ہے ونکیز انڈیا اور یہاں پر آپ کو خریداری کی رائے دی جارہی ہے چوبیس سو روپے کے ٹارگٹ کے ساتھ دیکھئے موقع بھی ہے دستور بھی ہے آپ کہہ سکتے ہیں تھنڈ کا موسم ہے اور ایسے میں ظاہر طور پر ہائی پروٹین ڈائیٹ کی انڈے کی پالٹری کی ڈیمانڈ آپ کو بڑھتی ہوئی نظر آ رہی ہے نیوئیر کی پارٹی کے طور پر تو ظاہر طور پر استعمال ہوتا ہی ہے لیکن اس بار ایک بڑی بات یہ بھی ہے کہ آپ ایک انہیبی ہجاروں لاکھ روپے برباد کر رہے ہیں تو اب بدلئے اور دیس کے سب سے اچھے اور بھروسے مند بروکر انجل بروکنگ کے ساتھ میں جڑیے جہاں پر آپ کا بروکریج کچھ بھی نہیں لگتا ہے بروکریج لگتا ہے تو صرف انٹرادی ٹریڈ میں وہے بھی صرف بیس روپے تو لنک دسکرپسن میں ہے وہاں پر جا کر آپ اپنا ایک آنٹ اوپن کرا سکتے ہیں انجل بروکنگ سے اس کے گھبرہات کے ڈر کے دور سے نکل کر باہر آئے ہیں اس کا ایمپیک دیکھئے میں آپ کو باتیں نہیں بتا رہا ہوں میں آپ کو آنکڑے بتاتا ہوں تاکہ آپ کو میری بات سمجھ میں آئے اس مہینے جہاں ڈسمبر کی پہلی تاریخ سے لے کر کے آج ڈسمبر کی تیس تاریخ تک احمدہ باد میں انڈے کے دام سولہ پرسنٹ بڑھ گئے ہیں ایک ڈسمبر سے لے کر تیس دسمبر کے بیچ ڈلی میں انڈے کے دام دس پرسنٹ بڑھ گئے ہیں ایک ڈسمبر سے لے کر کے تیس دسمبر کے بیچ میں ممبئی میں انڈے کے دام اٹھارہ پرسنٹ بڑھ گئے ہیں یہ آکڑے ہیں جو ہم نے بازار سے جمع کیے ہیں آپ کے لیے سب سے بڑی بات یہ ہوئی ہے کہ یہ جو کوارٹر جا رہا ہے یہ بہترین کوارٹر ہے بھاو کے لحاظ سے اس سال کے دوران دوہزار بیس کا اب تک کیوں کیونکہ کووڈ کی وجہ سے آپ نے بڑا دباب دکھا تھا انڈے کے پرائز پہ میٹ کے پرائز پہ اور اس کے حساب سے اگر آپ دیکھیں تو جو اپریل کے مارچ کے لوز تھے وہاں سے احمدہ باد میں انڈے کے دام اب بہتر پرسنٹ بڑھ چکے ہیں ڈلی میں بانوے فیصدی بڑھ چکے ہیں یعنی قریب قریب ڈبل ہوئے ممبئی میں سڑھ سٹھ فیصدی بڑھ چکے ہیں اور اس سمیہ جو ریٹس چل رہے ہیں جو اپنے ڈیلرز سے چیک کیا ان کے مطابق یہ ریٹس کافی ہائر لیول پر انفیکٹ پچھلے سال میں اس وقت جو ریٹس تھے اس سے بھی زیادہ آپ کو آن این ایوریج دسمبر کے مہینے میں سوہ پانچ سو ساڑھے پانچ سو کا بھاو مل رہا ہے جو کی زاہر طور پر ایک نئے ہائز پر ہے اور یہ سب کچھ آپ کو ریفلیکٹ ہوتا ہوا نظر آئے گا اس طرح کی کمپنیز کے نتیجوں میں زاہر طور پر دوسری چیز جو ان کے کاروبار میں شامل ہے وہ ہے چکن چکن کے پرائز کا آپ کو میں اندازہ دیتا ہوں جو لوگ ڈاؤن کے پہلے اسی سے سو روپے کے بھاو پر چلا کرتا تھا لوگ ڈاؤن کے دوران تو خیر کیا بھاو ہے اس کی بات ہی نہیں کرنی چاہیے اس کورٹر میں ایک سو ساٹھ سے دو سو بیس کا رینج دیکھنے کو ملا ہے بازار میں یہ آپ ایک سٹینڈرڈ کالیٹی جو ہم بازار سے پتا کر رہے ہیں اس کے ریٹ ہم آپ کو بتا رہے ہیں زاہر ہے کہ ان کے ونکیز کے جو پروڈکس ہوتے ہیں ان کے دام بھی مارکٹ ریٹ سے کافی حد تک لنگڈ ہوتے ہیں پر یہ پریمیم پروڈکٹ ہے بہترین پیکیجنگ کے ساتھ آتے ہیں اور اس کے ریالائزیشن تو کافی ہائی ہیں لیکن مارکٹ کا ٹرنڈ آپ کو یہ بتا رہا ہے کہ جو ڈر تھا وہ نکل چکا ہے لوگ پوری طرح سے کھل کے پھر سے ہائی پروٹین ڈائیٹ پہ آ گئے ہیں نون بیچ کھانے میں دکت نہیں ہے انڈے اور میٹ کے دام جو اپنے سال کے ہائی اس پر اگر کلوزنگ ہو رہی ہے تو جب ڈیسمبر کورٹر کے نتیجے آئیں گے جنوری میں ظاہر ہے آپ کو اس پر اس کا ایمپیکٹ دیکھنے کو پوری طرح سے ملے گا اس کمپنی نے خاص طور پر اگر آپ دیکھیں تو جو پیتوجین فری ایکس لانچ کیے ہیں اس کے چلتے ان کو ایک پریمیم ملتا ہی ملتا ہے اگر آپ آنکڑے دیکھیں جو سرکار جاری کر رہی ہے تو میٹ فیش ایگ یہ جو ہائی پروٹین پرائز ہیں سی پی آئی کے سروے میں پتا چلے گا آپ کو کہ ان سبھی کے دام بڑھتے ہوئے لگاتار نظر آئے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ اس وقت اس کمپنی کا بھاؤ دیکھیں کیونکہ ہم آپ کو بتا رہے ہیں کہ پروڈکٹ پرائزز جب اپنے ہائیز پر ہیں اس وقت 2019 کا ہائیز کا ہوا کرتا تھا 2672 روپے وہاں سے آج بھی یہ آپ کو 800 روپے نیچے مل رہا ہے 2018 میں اس نے ہائی بنایا تھا 4700 روپے وہاں سے آپ کو یہ one third level پر مل رہا ہے تو ظاہر ہے کہ بھاؤ کافی نیچے ہیں اور ہم آپ کو جب ایک سٹاک آج بتا رہے ہیں پنڈیا کا فنڈا میں تو ہم ہمیشہ اس بات کا دھیان رکھتے ہیں کہ آپ ٹریڈنگ تو کریں اس میں آج کے آج منافع ہوتا ہے اگلے چار دنوں میں منافع ہوتا ہے وہ تو ضرور ملنا چاہیے آپ کو لیکن اس کے ساتھ ساتھ لمبی عبدی کا نظریہ بھی صاف ہونا چاہیے تو بہترین پرائز ہے اور یہ ہائی گروئنگ کمپنیز میں شامل ہے اس لیے بازار کی اس تیزی میں اب یہ سٹاک آپ کو نیا گروہ دکھائے گا نیا ہائیز بناتے ہوئے دکھائے گا اس لیے چوبیس سو کا ٹارگیٹ ہم نے آپ کے سامنے رکھا ہے کیونکہ دیکھئے پچھلے پانچ سالوں میں اس کا سی اے جی آر ہے چودہ پرسنٹ پچھلے دس سالوں میں سی اے جی آر ہے سترہ پرسنٹ تو فاسٹس گروئنگ کمپنیز میں سے ایک آپ کو مٹکیپ سپیس میں یہ نظر آتا ہے جس میں ہم پوری امبید رکھتے ہیں کہ جب چودہ ہزار کے لیول پر آپ کو نفٹی نظر آ رہا ہے تو یہ وہ سٹاکس ہیں جن میں کافی کچھ کیچ اپ کرنے کی جگہ ابھی باقی ہے الپی جی چارٹ کیا کہتے ہیں آپ کے بتائیے سی دیکھیں بہت ہی بڑی آ سٹاک اور بہت ہی بڑی آ لیول پر یہ سٹاکس آپ کو ملنا ہے میں سمجھتا ہوں اس کو آپ کو ابھی کیا بھی بائی کر لینا چاہیے سب سے پہلے میں بات کروں گا آج انٹرہ دی چارٹ کی جو میں کبھی نہیں کرتا ہوں پندیا کا فندق کے اندر لیکن اگر آپ انٹرہ دی چارٹ کے اندر بھی جا کر کے دیکھیں گے تو وہاں پہ آپ کو پتہ جلے گا اپٹر در کریکشن ایک inverse head and shoulder کی فیرمشن کا اوپر کی طرف پر بریک آؤٹ ہوا ہے تو یہ itself indicate کر رہا ہے کہ آپ کو یہاں پہ یہ سٹاک کو اب بھی کیا بھی بائی کرنا ہے جو target اوپر میں set ہو رہا ہے نا پردیف وہ قریبا ساڑھے انیس سو تک کے لیولز کے ہو رہے ہیں تو یہاں پر میں سمجھتا ہوں ایک بہت ہائی وولیٹر سٹاک ہے ساہت سے آپ کا stop loss ہے تھوڑا سا دور ہو چکا ہے کیونکہ سٹاکنے کا اچھا خاصہ یہاں پر لے چکا ہے لیکن میں سمجھتا ہوں جب تک یہ سٹاک سولہ سو پچھتر کے نیچے close نہیں آتا ہے آپ کو یہ سٹاک کے اندر بائی کرنے چاہیے اب میں بات کروں گا یہاں پر ویکلی چارٹ کے اندر آپ ویکلی چارٹ کے اندر جا کر کہ آپ خود آپ دیکھیں گے ایک high top high bottom جن کا یہاں پر ندبر ہوا ہے تو یہ آپ کو بتا رہا ہے کہ یہ سٹاک کے اندر آنے والے دنوں کے اندر بہتی ساندار موہ اور اس کے بعد کا جو breakout دیا ہے تو قریباً اس نے پاس پہ چار چا پاس جار تک کے بھی level دکھایا تھے تو میں سمجھتا ہوں کہ اس طرح کی موہ کے لیے اب یہ سٹاک تیار کیا ہے تو ویکلی چارٹ کے سابچہ کر میں دیکھوں تو یہ کسو روپے تک کے levels یہاں پر ٹیکنیکلی پہ آتے ہیں اور یہاں پر ٹریڈنگ کے ساب سے ساڑھے انیس سو تک کے بھی levels آتے ہیں یعنی ٹریڈرز کو بھی فائدہ ہے اور نیوے شک کو بھی فائدہ ہے سولہ سو پچھپتر کے نیچے کا ایک کلوزنگ ڈاپ لاز لگا کر کے میں سمجھتا ہوں کہ یہاں پہ ٹریڈرز کو انٹری لینی چاہیے آپ کو جرور سے یہ سٹاک بہت ہی اچھا خاصہ منفعہ سے دیکھ کر کے چلا جائے گا بلکل تو آپ نے جو بات کہیں دیکھیں ہمارے چارٹ پہ یہ آپ کو صاف طور پر نظر آئے گا ایک سولیڈ ویکلی کینڈل بنتا ہوا دکھائی دی رہا ہے اور ڈیسائسیولی سترہ سو پچاس کے لول کے اوپر نکلتا ہوا الپیش جی سترہ سو ستاون سترہ سو اٹھاون کے قریب دن کے ہائز پر اب یہ سٹاک فیلحال ٹریڈ کر رہا ہے یہ ویکلی چارٹ سے اندھیان رکھئے تو جو نئے ہائز کی بریک آؤٹ کی بات الپیش جی کر رہے تھے ویکلی چارٹ پر وہ آپ کو دکھا رہے ہیں تو یہ ہوا آج کا پندیا